اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر بہی ہاتھ آن کراچی سے میں ہوں حسن عارضہ ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے کمرشل پروپٹی میں انویسمنٹ کی وجہ کیا ہے اور کمپیریزن ٹو ریزیڈنشل اس کے لیٹڈ ہم نے انفرمیشن کے لیے آج مدعو کیا جعفر سین صاحب کو اسلام علیکم جعفر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کمرشل میں انویسمنٹ کیوں ہو رہی ہے زیادہ کمپیریزن ٹو کمرشل ریزیڈنشل اسلام علیکم ویورز حسین بھئی اس پہ میں بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی دے چکا ہوں اس کی ریزن ساری جو بھی آئند تھی وہ میں ساری آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں 2019 میں جو کرونا آیا اس کی وجہ سے ریٹس کافی نیچے چلے گیا پرپٹی کے اور بحریہ میں جو کیس بھی اس کی وجہ سے ایک چیز یاد رکھے گا اس قرعہ آرز پر سب سے بہترین جو سکیئر انویسمنٹ ہے وہ زمین کی ہے یعنی اس ٹائم آپ دیکھیں کہ آپ کے جو روپے کی قدر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن زمین کی قدر کبھی بھی اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اوپر تو جاتی ہے نیچے نہیں جاتی لیکن ان دنوں ان کی پرائزز بہت نیچے چلی گئی تھی اور جس کی وجہ سے ہم اسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی پرائزز میں بہت زیادہ بوم آئے گا لیکن یہ اتنا نہیں کر رہے تھے جتنا آیا یعنی راؤنڈ آبور ساڑھے تین سو پرسنٹ اس کا بوم ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن اس وقت جو ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی وہ صرف صرف ریزیڈنشل پلوٹ کی ہو رہی تھی کسی قسم کے جو کمرشل پلوٹ کے ان کے ریٹ نہیں بڑے مثال کے طور پر میں کچھ بتاؤں آپ کو تو یہ دیکھیں کہ ایک سو پچیزز کے پلوٹ ہمیں اٹھارہ لاکھ سترہ لاکھ میں ایزیلی مل جاتے تھے پندرہ اے بی میں جو کہ آج کل آپ کو پچپن میں آج کل میں رہیں ٹھیک نہیں اب یہ آپ اس کو ملٹیپلائیڈ بھی کریں گے تو آپ کا تقریباً تین سو سے سبا تین سو پرسنٹ پرائز بنے گی تو سیم اس وقت جو پلوٹ تھے پریسنٹ ون میں ہم نے دیکھا کہ اڑھائی کروڑ میں پلوٹ جو تھا وہ لانچ ہوا تھا یہ اس کا کمرشل کا ٹھیک ہے کمرشل کا لانچ ہوا لیکن اس کی جو پرائزز تھی وہ چلتی رہی تھی دو کروڑ پچاس لاکھ دو کروڑ ستر لاکھ تک اچھے پلوٹ کی اور نیگڈیو بھی چلتی رہی تھی کچھ پلوٹ کی دو کروڑ تیس لاکھ تک بھی چلتی رہی تھی یعنی بیس لاکھ نیچے منس میں بگتے تھے لیکن اب وہ پرائزز جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں پانچ ساڑے پانچ کروڑ ٹھیک ہے کیوں ہی وہ بھی ریزن بتاتا ہوں سیم اولڈ کمرشل ٹین اے کا اولڈ کمرشل اس کی بھی پرائزز جو منیمم ہے وہ دو کروڑ سیلاک ہوئی کھڑی ہے ٹھیک ہے نا باقی وہاں کا دو سو پچاس اور دو سو چیاسٹر اس کی پرائزز کافی کسٹرکشن کام بھی کافی جا رہی تو پھر کیا ہوا کہ یہ پچھلے ساتھ آٹھ مہینوں سے جائے ایک سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزیڈنشل پلوٹس میں وہ جو ہے وہ کم ہی آگئے ٹھیک ہے تو کمرشل پلوٹس میں جو ہے ان کی پرائزز میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ایک ریزن یہ بھی بنی کہ گورنمنٹ جیسے آئی اس نے اعلان کیا کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے کہ فری کنسٹرکشن ہے جو لوگ باہر سے پیسے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں باقی کنسٹرکشن کی جو ریسٹرکشن سی وہ بھی ختم کر دی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کے ٹیکس وغیرہ یہ تو اس وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو ہے وہ کافی زیادہ اچھال آیا چیزیں بننا شروع ہوئی ریزیڈنشل پلوٹس پہ تو جس کی وجہ سے ریزیڈنشل پلوٹس کی مانگ کی وجہ سے وہ ایسا ایسا مہنگی ہونا شروع ہو گئی اور ڈے بائے ڈے ان کی پرائزز بھی انکریز ہوئی ہیں جیسے آپ نے دیکھا گراؤنڈ پہ میڈوے کمرشل میں ریٹ سے اٹھائیس ہزار تیس ہزار تھے اور اب بڑھ کر پچاس ہزار پچپن ہزار ہوئے کڑے ہیں اسی جنہاں پہ ریٹ جو تھے پچپن ہزار ساٹھ ہزار گراؤنڈ کا تھا پر سکیر فٹ اور اب جا کے ایک لاکھ پر سکیر فٹ ہوا کڑے جیسے جیسے چیزیں کمرشل کی چلی ہیں اسی طرح سے اضافہ اس میں اضافہ کا بیعث بنتے گئی یعنی اس میں ریزن کیا آگئی آپ کوششن کریے گا اس میں ریزن کیا آگئی ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کنسٹرکشن فول کر سکتے ہیں کسی قسم کے اس پر کوئی ٹیکسن بگرہ نہیں ہوئے تھے ایک وہ ریزن بنی تو جس کی وجہ سے پھر مانگ ہوتی تھے چیزیں کے ریٹ آپ کو پتہ بڑھتے اور پھر دوسری یہ بھی بنی کہ جو انویسٹر حضار تھا ان کو پتہ چلا کہ ریزیڈنچل میں جو کچھ ہم نے ان کرنا تھا کر لیا اب انہوں نے اٹھا کے اپنے پیسے جو تھے کمرشل میں لگانا چلی اس کی وجہ سے بھی پھر اس میں اضافہ آیا ہے اچھا میں یہ پوچھنا جاتا ہوں اگر ایک انویسٹر ہے تو اس وقت اگر وہ بہریام انویسٹر کے لحاظ سے آتا ہے تو اس وقت آپ کی سجیش کریں گے وہ کمرشل میں جائے کہ پلوٹس یا ریزیڈنچل چیز میں جائے اچھا دیکھیں اب میں اس میں کٹیگریز بنا دیتا ہوں آپ کا ایک انویسٹر آ رہا ہے یا انڈیوزر آ رہا ہے انڈیوزر کے لیے میں ابھی مشورہ دوں گا کہ بہت اچھے ریٹ مر رہے ہیں پلوٹس میں ریزیڈنچل میں جائے جس نے اپنا گھر بنانا ہے اس نے بیچنے نہیں ہے پلوٹ اب اپنی چوئس کا کورنا لینا چاہتا ہے کہیں بھی لینا چاہتا ہے اس کو مارکیٹ ریٹ سے بھی دت دت پندرہ پندرہ لاکھ پلوٹ جو ہیں وہ کم ریٹ میں مرے اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک انویسٹر آنا چاہتا ہے تو انویسٹر کے لیے پھر یہی مشورہ دوں گا کمرشل پلوٹ لے کے رکھ لے اس کو مثال کے طور پر علی بلوگ میں کوئی پلوٹ مر رہے ہیں نارمل پرائز میں آپ کو کوئی ایک کی طرف بیک کی طرف بھی کوئی اوپر نیچے پلوٹ ملتا ہے لے کے آپ رکھ لیں پیسے آپ اس میں سیان کریں گے اس کی ریزن کے پریسنٹ فور کا جو کمرشل ہے یہ بھی دو سو چھہ سٹھ گز کا ہے اور اس میں اب کم سے کم پلوٹ آپ کو دس پلوٹ سے نیچے نہیں ملے گا اور آپ الیبنی کی طرف جاتے ہو تینے کے اوڑ کمرشل کی طرف جاتے ہو تو آپ کو جو دو سو چھہ سٹھ گز کا پلوٹ ہے وہ سات لاکھ سے نیچے ملت رہے ہیں یعنی ساڑھے چھے لاکھ میں بھی ملت رہے ہیں چھے لاکھ میں بھی ملت رہے ہیں آپ لے کے رکھ لیں یعنی کل کو جب کنسٹرکشن بہت بڑے گی تو وہاں وہ بھی پلوٹ آپ کا کم سے کم دس کروڑ کا ہوگا صحیح اچھا جو اب جو بلوٹس والی جو سچویشن ہے یہ کب تک ایسے چلے گی مطلعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بوم آئے گا اس کی اور کب تک مارکیٹس ٹیبل ہو جائے گی دیکھیں مارکیٹس ٹیبل ابھی ابھی اس سے پہلے جو میں ویڈیو کر چکا ہوں آپ کا جو ساتھی ابھی آیا تھے ان کے ساتھ وہ اسی بیس کے تھا اسی چیز پر ہم نے کیا کیا ابھی یعنی بہریہ کا یہ بلیز بھی آگی پھر بھی یہ نہیں بڑھ رہی تو جب تک گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہوتی یہ پرائزز ایسے اضافہ نہیں ہوگا گورنمنٹ سٹیبل ہوگی تب یہ اضافہ ہوگا اور یہ یاد رکھیے گا کہ جن پریسنگ میں بہت زیادہ ریٹ بڑھ گئے ہیں ان میں اتنا زیادہ بوم نہیں آئے گا تھوڑا 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 آئے گا جیسے جیسے کنسٹرکشن بڑھے گی ریٹ بڑھیں گے خاص کر جو کچھ آپ دیکھیں گے اس میں پیرڈائز میں دیکھیں گے یا آپ سپورٹ سٹی میں دیکھتے ہیں جہاں پرائزز بہت لو ہیں پانچ سو گز کی یعنی آپ کو پچھتر لاکھ میں اسی لاکھ میں مر رہے ہیں پلاؤٹ ان کی پرائزز جو ہوں گی بلادی طور پر ڈیٹھ کروڑ تک وہ پہنچے گی تو اس میں زیادہ جمپ لگے گا پیرڈائز کی طرح زیادہ جمپ لگے گا آپ اولڈ بیٹی کے میں آئیں گے یعنی جو لندن بریج ہے اس کے آس پاس کی پرائزز دیکھیں گے جہاں زیادہ جمپ نہیں لگیں گے مثال کے طور پر آپ کو پانچ سو گز کا پلاؤٹ آپ لے رہے ہیں سٹارٹ میں آپ نے دو کروڑ کا لیا ہے تو آپ کہیں گے کل کو یہ اچانک چار کروڑ کا جا تین کروڑ کا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا آگے جو پرائزز پڑی ہے وہاں ریٹ میں اضافہ ہوگا اچھا اگر کوئی کسے بندے کے پاس کمرشل پلاؤٹ پڑھایا یا ریزڈینشل پڑھایا لیکن وہ کرسکشن کے لیے حاصل اس وقت پریشان ہے کہ ریٹ کم ہوں گے تو ہم اس پر کرسکشن کروڑیں گے تو آپ کیا سجیز کرتے ہیں کہ کرسکشن کروڑا لینے چاہیے کہ بیٹ کرنا چاہیے دیکھیں ڈے بیڈے چیزیں جو ہوں گے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جن چیزوں میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے وہ نہیں چاہیں جتنے بھی حالہ سیٹ ہو جائیں یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں یعنی آپ پیٹرول بڑھ رہا ہے کہ میں بھی گھر جانے کا جب سوچتا ہوں کہ بھئی میں آنے جانے کا بھی بیس پچیس ہزار میرا خرص ہو رہا تھا اب جب میں پلان کرتا ہوں تو بھئی میرا آنے جانے کا کوئی بیالیس چالیس بیالیس ہزار ہوگا ابھی تو فیل ہوگا مجھے لیکن احساسن ہم آدھی ہو جاتے ہیں چیزوں کے اب جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے یا جتنا پیٹرول بڑھ چکا ہے تو وہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہتا کم ہو جائے پانچ دا سر پہ لیکن اس سے زیادہ نہیں یعنی اگر آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے تو وہ ابھی کرنی ہے آپ سوچ رہے ہیں ایک سال دو سال بعد چیزیں سچی ہو جائیں گے ایسا کسی صورت میں ہونا مطلب آپ سجیس کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن کلیر ویٹ نہ کریں سٹارٹ کر دیں بہتر ہے جو چیز آج مالی کل کو وہ لیڈ میں نہیں ملے کل کو وہ نہیں ملنی ٹھیک نا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیول میں مل جائے یا انیس بیس کا فرق ہو جائے لیکن جو اسپیکٹ ہم کر رہے ہیں کہ یہ جی پچپن لاکھ ہم نے ایک سو پچیس درد کا بلہ تعمیر کروایا تھا اب وہ جو کہ اسی میں ہو رہا ہے تو یہ جی اگلے سال میں میں کہوں کہ جی یہ ساٹھ تک آ جائے گا ایسا نہیں ممکن نہیں کبھی بھی کسی ضرورت میں نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ جعبہ صاحب آپ نے اس کے لیے سب ڈیٹیل سے باقی کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبرز برافتہ کر سکتے ہیں تینکیو بری مچ اللہ حافظ